السلام علیکم میں ہوں افان اباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں تازہ فکر رمضان کی آمد آمد ہے رمضان آنے والا ہے اور اس کا چاند دیکھنے والا ہے ایک ایسا مہینہ آ رہا ہے جس کا انتظار گیارہ مہینوں سے ہو رہا تھا نیکی برکت بخشش تقوی عبادت زہد کا مہینہ آ رہا ہے یہ مہینہ ہمارے لئے اللہ کی طرف سے بہت بڑا تحفہ اور بہت بڑا گفت ہے بلکہ یہ کہیں کہ یہ مہینہ اللہ کی طرف سے مہمان ہے تھوڑی دیر کے لئے سوچیں کہ اگر آپ کے گھر میں کسی بہت عالی مہمان کی آمد ہو کوئی بہت بڑا مہمان آنے والا ہو تو آپ اس کے آنے کی تیاری کس طرح کرتے ہیں آپ اپنے گھروں کو سجاتے ہیں صاف صفائی کرتے ہیں گھر کے باہر اور اندرونی ہر حصوں کو پاک صاف کرتے ہیں اس کے لئے ترہ ترہ کے پکوان بناتے ہیں اور اس کے سامنے پیش کرتے ہیں تو پھر جبکہ رمضان کا یہ مہینہ بادشاہوں کے بادشاہ اللہ رب العزت کی طرف سے بھیجا ہوا مہمان ہے تو ہم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے اس مہمان کا استقبال کس طرح کریں ہم اس کے آنے کی تیاری کس طرح کریں ہم اس کا استقبال اس طرح کریں جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اس کا استقبال کیا آئیے اب میں آپ کو لیے چلتا ہوں چودہ سو سال پہلے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی آمد سے قبل اپنے صحابہ اکرام کو ذہنی اور جسمانی طور پر کس طرح تیار کیا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ شعبان کے آخری دنوں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک نصیحت فرمائی فرمایا تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے ایک بہت بڑا مہینہ بہت بابرکت مہینہ بہت مبارک مہینہ ایک ایسا مہینہ جس میں ایک رات ایسی ہے جو ہزار راتوں سے بڑھ کر ہے اللہ تعالی نے اس مہینے کے دن کے روزے تم پر فرض کی ہیں اور رات کے قیام کو ثواب کی چیز بنائی ہے جو شخص اس مہینے میں کسی نیکی کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کرے گا وہ ایسا ہے جیسے اس نے غیر رمضان میں ایک فرض ادا کیا اور جو شخص اس مہینے میں ایک فرض ادا کرے گا وہ ایسا ہے جیسے کہ اس نے ستر فرائز ادا کیے یہ مہینہ سبر کا مہینہ ہے اور سبر کا بدلہ جنت ہے یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غمخاری کا مہینہ ہے اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے جو شخص اس مہینے میں کسی روزے دار کو افطار کرائے گا اس کے گناہ معاف ہوں گے اسے جہنم سے چھٹکارہ ملے گا اور اسے روزے دار کے روزے کے برابر ثواب ملے گا تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا یا رسول اللہ ہم میں سے ہر شخص کو اتنی وسط نہیں ہے اتنا مال نہیں ہے کہ وہ کسی روزے دار کو افطار کرا سکے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ پیٹ بھر کر کھلانا ضروری نہیں ہے یہ ثواب تو اللہ تعالیٰ اس وقت بھی انعائد فرماتے ہیں جب کوئی بندہ کسی روزے دار کو ایک خجور کھلا دے یا ایک گھوٹ پانی پلا دے یا ایک گھوٹ لسی پلا دے یہ ایسا مہینہ ہے جس کے پہلے دس دن رحمت کے ہیں اور دوسرے دس دن مغفرت کے ہیں اور تیسرا اشرا جہنم کی آگ سے چھٹکارے کا ہے جو شخص اس مہینے میں اپنے غلام اور خادم سے کم کام کروا کر اس کا بوجھ حلکہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرمائیں گے اور اسے جہنم سے آزادی انعائد فرمائیں گے اور ہاں اللہ کے بندو اس مہینے میں چار چیزیں زیادہ سے زیادہ کرنا دو چیزیں اللہ کی رضا کے لیے اور دو چیزیں ایسی ہیں جن کے بینہ تمہیں کوئی چارہ نہیں پہلی دو چیزیں کلمہ تیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی کسرت کرنا اور اس تغفار زیادہ سے زیادہ پڑھنا اور دوسری دو چیزیں ایسی ہیں جن سے تمہیں کوئی چارہ اکار نہیں کہ اللہ سے جنت کا سوال کرنا اور جہنم سے چھٹکارہ مانگنا اور جو شخص کسی روزے دار کو پانی پلائے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے میری حوث سے ایسا پانی پلائیں گے جس کے بعد وہ جنت میں جانے تک پیاسا نہیں ہوگا رمضان جہاں اللہ کی طرف سے آیا ہوا مہمان ہے وہیں اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے اور مومن کا تو یہ حال ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی نعمتوں پر اس کا شکر عدا کرتے ہیں اور اس نعمت کا احساس کرتے ہیں تو میرے بھائی تیار ہو جائیے اس رمضان کا استقبال کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیجئے اپنے ذہن کو تیار کر لیجئے اپنے دل کو تیار کر لیجئے اور رمضان کے آنے سے پہلے اپنے آپ کو پاک کر لیجئے صاف کر لیجئے اس مہمان کی آمد ہمارے گھر پر نہیں ہوگی یہ مہمان ہماری روح پر اترے گا یہ مہمان ہم سے تقاضہ کرتا ہے کہ ہماری روح پاک ہو صاف ہو صرف اور صرف اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے تیار ہو تو پھر ہم آج ہی اللہ سے توبہ کرتے ہیں اور استغفار کرتے ہیں اپنے گناہوں سے معافی چاہتے ہیں تاکہ جب رمضان کے مہینے میں ہم داخل ہوں اور یہ رمضان کا مہینہ ہماری روحوں پر اترے تو ہماری روح پاک ہو اور ہماری ذات گناہوں سے غلازتوں سے پاک اور صاف ہو تاکہ ہم اس کی برکتوں کو اپنے آپ میں پورے طور پر سمیٹ سکیں اور اس سے پورا پورا فائدہ حاصل کر سکیں اور آخیر میں آپ سے ایک گزارش کہ ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کرنا تو بلکل بھی نہ بھولیں